بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پورا دن کورٹ کی کاروائی دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ واقعی یہ انتہائی سیریس سیچویشن ہے جو اس ٹائم پر پاکستان کو درکار ہے میں اکثر یہ جملہ بھی بولتی آئی ہوں کہ پاکستان ایک آئین کے حساب سے چلتا ہے پاکستان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے آئین پاکستان لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر اتنا ابحام ہے کہ کوئی بھی جو آرٹیکل ہے اس کو سمجھنے کے لیے بار بار ہم جیسے لوگوں کو عام عبام کو بھی سمجھنے کے لیے ان کو بار بار کوٹ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اس کے پر ہمیں بار بار میں ڈیبیٹ کرتے ہیں ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو سیاستدان ہیں وہ اپنے فیصلے کسی تیسرے فریق سے کیوں کراتے ہیں لیکن وہ نوبت آ جاتی ہے نا وہ اس لیے کیونکہ سیاستدان آپس میں مل بیٹھتے نہیں ہے اپنی ایگوز کو اپنے مسائل کو حل نہیں کرتے اور ہمیشہ کسی تیسرے فریق کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ ان کے بیچ میں کسی سالس کا کردار ادا کرے یا پھر وہ ان کی لڑائیاں اور ان کے پھڑے سالف کرے ٹھیک ہے کیونکہ سیاستدان اپنے پھڑے سالف نہیں کر سکتے اب کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ایک دفعہ پھر سے پاکستان کو درپیش ہے اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ پچھلے چار مہینے سے جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے تب سے پاکستان کو سخت ترین قسم کا آئینی بہران ہے بھئی اگر میں عام زبان میں آپ کو بتاؤں تو یہ ملک چلنا کیسے ہے یہ ملک چل کیسے رہا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے حمزہ شباز شریف صاحب کو جب پہلا الیکشن ہوتا ہے ان کو ووٹ دیتے ہیں پی ٹی آئے کے وہ پچیس آرکین جن کو منحرف قرار دیا جاتا ہے اور نہ صرف یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہوں گے بلکہ یہ کہا جاتا ہے ان کا ووٹ اکاؤنٹ بھی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوتا ہے اس جو پہلا الیکشن ہوا تھا وزیرعالہ پنجاب کا اس کے نتیجے میں کوئی وزیرعالہ نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ جو ٹرسٹی وزیرعالہ ہے وہ حمزہ شباز شریف ہیں تب تک جب تک اس کا دوبارہ الیکشن نہیں ہوتا اور دوبارہ الیکشن کو انہوں نے تاریخ بتائی تھی جی بائیس جولائے حالانکہ جو ٹرسٹی وزیرعالہ ہے اس کی آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ مجھے کوئی اور نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کائرہ صاحب ہی بتا رہے تھے میں ان کو سن رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو آئین میں ٹرسٹی وزیرعالہ نہیں ہے لیکن پھر بھی تمام پولٹیکل پارٹیز پی ایم ایل این پی ٹی آئے پاکستان پیپلز پارٹیز کو مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ٹرسٹی وزیرعالہ ایک بڑھا دیتے ہیں جب تک اگلا الیکشن نہیں ہوتا دوسرا الیکشن جو کہ کوٹ نے نومینیشن کی کہ حمزہ شباز ہوگے ایک طرف دوسری طرف ہوگا پرویز الہی اس الیکشن کے لیے جب وہ الیکشن ہوتا ہے تو اس میں دس سرکان ہیں جی کافلی کے وہ پورے کے پورے نارمل ووٹ کرتے ہیں کس کو ووٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر کے پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیتے ہیں لیکن ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتے وہ کاؤنٹ نہیں کیے جاتے ہیں ڈپیٹی سپیکر کی طرف سے ریزالٹ کیا ہوتا ہے پی ٹی آئے والے جو کوٹ پہنچ جاتے ہیں اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو دس سرکان ہیں جن کے ووٹ کاسنی ہوئے اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو شجاعت وزہین صاحب نے خط لکھا تھا اس خط کے اندر انہوں نے پرویز الہی کا جو کہ خود ایک کانڈیڈیٹ تھے ایک وزیر اعلیٰ بننے کے لیے پنجاب کے وہ بھی اپنا ووٹ دوسرے کانڈیڈیٹ حمزہ کو دے رہے ہیں مطلب تو اس حوالے سے یہ کافی مزدار اور مزاقہ خیز بات ہے لیکن اسی معاملے کو نبٹانے کے لیے پھر عدالت سے رجوع کیا گیا جب عدالت سے رجوع کیا گیا جس دن عدالت کی ہیرنگ تھی اس دن ہم نے دیکھا کہ کیا کچھ نہیں ہوا سب سے پہلے تو بارہ تیرہ چودہ جو جماعتیں ہیں وہ مل کر بیٹھتی ہیں ایک پریس کانفرنس کرتی ہیں اس کے اندر بہت بڑے بڑی باتیں بہت بڑے بڑے جو اعلانات وہ کیے جاتے ہیں بتایا جاتا ہے یہ کنوے کیا جاتا ہے ون لائن میں کہ بھائی اب پیار محبت کی سیاست نہیں چلے گی اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اب جو بتمیزی کرے گا اس کو بتمیزی میں اس کا جواب دے گا جو ہاتھ چلاکی کرے گا اس کے بعد ہاتھ چلاکی کی جائے گی یعنی کہ ٹف فائٹ دیں گے کس کی میں بات کروں مریب نواز کی بات کروں مولانا صاحب کی بات کروں بلاول بھٹو چار مہینے کے بعد فارن منسٹر بننے کے بعد وہ سامنے آتے ہیں پریس کانفرنس کے اندر چیخ چیخ کر بلکل اپنا پوائنٹ پٹ فاروٹ کرتے ہیں بہت اگریسیولی کہ بھئی کیا تین ججز یہ ڈیسائیڈ کریں گے پورے قوم کا فیصلہ کیا ہوگا تو یہ واقعی ایک ایسی سیچویشن ہے جس کے اندر کوئی بھی پولٹیکل پارٹی خوش نہیں ہے لیکن خیر ہر وقت ہر پولٹیکل پارٹی خوش نہیں ہو سکتی مسئلہ کیا ہے کہ جو تین چار بڑی خبریں جو آس پاس اس بیچ میں چلتی رہی ہیں وہ یہ کہ تمام ان اتحادیوں نے حکومتی اتحادیوں نے آ کے پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس کے اندر مریم نواز کی آواز میں بہت زیادہ جسٹوشن تھی پتہ نہیں وہ فنی خرابی تھی یا ٹیکنیکل ایشو تھا وہ کونسا ٹیکنیکل ایشو تھا زائز بات ہے پتہ نہیں اس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر تو بہت زیادہ ٹرولنگ ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر پیٹی آئی جتنے بھی یوتھ تھی انہوں نے اتنا ٹرول کیا پی ٹی وی نے مریم کی آواز خراب کر دی مریم کی آواز بند کر دی جسٹوشن حالانکہ مولانا صاحب اور بلابل کی بھی آواز میں تھی لیکن مریم نواز کی آواز کے اندر بہت زیادہ جسٹوشن تھی اور اس کے اوپر بہت زیادہ سوالیاں نشان ہیں جس کے اوپر ابتہ کوئی جواب نہیں آیا کہ یہ ٹیکنیکی جو خرابی ہے یہ پرابلم ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا مریم نواز نے اس کے بعد ٹویٹر پہ بھی جا کے آپ ان کی ٹویٹس دیکھے دھرہ دھر وہ ٹویٹس کرتی جا رہی ہیں کہ ملوڑ پرویز الہی کی حکومت تو آپ کی وجہ سے بن رہی ہے پہلے آپ نے ہمارے بیس ووٹ لے لیے ملوڑ پھر اس کے بعد آپ نے جو دس ووٹ ہے ان کو بھی آپ وہ پی ٹی آئی کو دینے کے لیے تیار ہے تو ملوڑ آپ تو پرویز الہی صاحب کی حکومت آپ کی مدد سے بن رہی ہے مطلب یہاں تک انہوں نے ٹویٹ کر دی ٹویٹس ہاں ان کے آپ دیکھ لیں چل بھی رہی ہے اچھا جی اس کے علاوہ دوسری چیز کہا جی آسف علی زرداری صاحب جو ہے وہ ملوڑ سے باہر چلے گئے ہیں کہاں چلے گئے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی بیلوگ میں آگے چل کے لیکن ہاں لائک کریں سبسکرائب کریں اور فیڈبیک آپ کا انتظار رہے گا اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس پورے سیناریو کے بیچ میں یہ کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوتی ہے اور کور کمانڈر کی جتنی بھی میٹنگز جو ہوتی ہیں اس کا جو ایک جنریک خبر نکلتی ہے وہ تو یہ ہوتی ہے نا کہ ملک کی صورتحال کے اوپر بات کی گئی ڈیفنز انیلیسز کے اوپر کوئی خطرہ نہیں ہے ملکو ان لائکنو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں لیکن یہ جو کور کمانڈر کانفرنسز ہے یہ سمپل اتنی سمپل ہوتی نہیں ہے اور سمپل اس میں ایسی خبریں آتی نہیں ہیں مینوائل پیرلل ہم دیکھ رہے تھے کہ اسلامباد کے اندر یہ پوری اس معاملے اس کیس کی سمات چل رہی ہے کہ وزیراعلا کے انتخاب میں ڈیفٹی سپیکر پنجاب اسیملی کی رولنگ کے خلاف پرویز الہی صاحب کی جو درخواست ہے وہ کیا اچھا اب اس میں ایک بڑی مزے کی چیز ہے اس میں مزے کی چیز یہ ہے کہ اس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جی پارٹی ہیڈ اور یا جی پارلیمنٹری ہیڈ پارٹی ہیڈ وہ ہے جو کہ پارٹی کا ہیڈ ہے اور پارلیمنٹری ہیڈ یہ ہے جو کہ پارلیمان کا ہیڈ ہوتا ہے اس میں بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جب چودری برادرز کو بیسکلی نہیں برادرز جب پرویز الہی صاحب کو یا مہنس الہی صاحب کو یہ پتا چلا کہ چودری شجاعت اور سیند صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں اور کچھ اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے ساجد بھٹی صاحب کو اپنا پارلیمنٹری لیڈر بنا دیا وہ بھی دوسرا جو بائیس جولائی کا انتخاب ہے اس سے کوئی ایک یا دو دن پہلے چودری شجاعت صاحب ابھی تک تو کوٹ نہیں پہنچے ان کے وکیل نے کہا کہ وہ آئیں گے بھی نہیں لیکن اگر اتنا پوائنٹ آف ٹائم معاملہ اتنا بگڑ جاتا ہے ہاتھ سے باہر ہو جاتا ہے تو کیا پتا کیا پتا پاسیبلیٹی کی بات کروں کیا پتا شادری شجاعت حسین صاحب یہ چیز منظر عام پر لے کر کہا ہے کہ بھئی میں پارٹی ہیڈ ہوں اور مجھے بتایا ہے نہیں گیا کہ پارلیوانی ہیڈ کون ہے مطلب یہ لوگ اتنے گھبرا گئے اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے فٹا فٹ پچھو پچھو نے جب میں خط لکھ رہا تھا اور جب میری ساری باتیں چل رہی تھے انہوں نے پچھو پچھو ہی جو رہے گیا وہ پارلیمنٹری ہیڈ اپنا بنا دیتا ساجد بھٹی دن آ کر کے ٹھیک ہے یہ ایک چیز ہے تیسری چیز وہ یہ ہے کہ بھئی پی ایم ایل این بہت اگریسیو موڈ میں بہت زیادہ اگریسیو موڈ میں میں کہاں سے شروع کروں مطلب مجھے اور زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک طرف سپریم کورٹ کے اندر سماعت چل رہی ہے اس بیچ میں ایک وقفہ ہوتا ہے بیسے جو دو وقفے ہوئے جو پہلا وقفہ ہوتا ہے اس کے بیچ کے اندر رانہ صنع اللہ صاحب آیا ہے ایک طرف ان کے تارر صاحب کھرے ہیں بلکہ دونوں طرف ہی تارر صاحب تھے ایک طرف آتا تارر تھے ایک طرف آزر مزین تارر صاحب تھے اور رانہ صنع اللہ صاحب نے آ کر جو ہے نا وہ ایسی بڑھکیں ماری ہیں مطلب کہنے والوں کا ماننے والوں کا تو یہ بھی ذائی سے بات ہے کہ اس کا کچھ انفلوینس ہوا ہے شاید کیا پتا اس سے پہلے جو ہے وہ فل کورٹ بن جاتا لیکن اینیویز جو فائنل فیصلہ آیا وہ یہ آیا کہ سمات کل تک کے لئے ملتوی ہے صبح سمات ہوگی گیارہ ساڑھے گیارہ بجے اس حوالے سے دیپیٹی سپیکر کے حوالے سے بھی اس کا فیصلہ دیا جائے گا لیکن اب تک کے لئے اب تک کے لئے جو بڑی خبر ہے جو کہ پی ایم ایل این اس سے خوش بالکل نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فل کورٹ ہم ابھی تشکیل نہیں دے سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ فازل ججز کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم ہی ہیں ابھی ہم صرف تین ججز اسلام بات کے باقی چھٹی پر گئے میں ہیں اور بھی معاملات ہم نے دیکھنے ہیں لیکن نون لیگ کیونکہ ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ بھئی اب یہ اتنا پیار محبت سے معاملہ نہیں چلے گا کیونکہ نون لیگ ہو پیپلز پارٹی ہو مولانا صاحب ہو یہ سب اکٹھے حکومت میں ہیں اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جارے ان کو جو ہے وہ موقع نہیں دیا جارہا جو عمران خان کو دیا گیا تھا اور بات ایک طرح سے ان کی ٹھیک بھی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ مجھے آپ کو زیادہ پیچھے لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ یہ روایت پاکستان میں کس نے ڈالی کس نے ڈالی کہ جتھے کٹھے کرو پریشرائز کرو اداروں کو اور اپنی مرضی سے اپنی مرضی کا فیصلہ بھی لو اور اپنی مرضی بھی کرو مثلا کیسے ہم نے دیکھا کہ 2014 کے اندر مشہور زمانہ دھرنہ ہوتا ہے اس دھرنے کے نتیجے کنے پارلمنٹ پہ حملہ ہوتا ہے پی ٹی وی پہ حملہ ہوتا ہے مقدمہ چل رہے ہوتے ہیں عمران خان کے اوپر مقدمہ چل رہے ہوتا ہے آرے فلوی صاحب کے اوپر اور پھر ہم دیکھتے کہ 2018 کے اندر وہ وزیراعظم بن جاتے ہیں اپسکانڈر ہیں اپسکانڈر ہیں اشتہاری ہیں اشتہاری ہیں عمران خان صاحب اس مقدمے کے اندر لیکن وہ اشتہاری بھی ہوتا ہے at the same time وہ وزیراعظم بھی ہوتے ہیں اور وہ صدر بھی ہوتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں آرے فلوی صاحب کیا کاننسیشن کیا کسی نے نہیں سنی ان کی فون ریکارڈنگ ہے عمران خان صاحب کی عارف الوی صاحب کی تو یہ روایت پاکستان تحریک انصاف نے جالی چلے جیے تو میں نے پچھلے دور کی بات کر لی اب بھی ریسنٹ اب بھی اب بھی ریسنٹ جب انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد بولا کہ جی اسلامباد کے اندر ہم سارے آئیں گے اور انہوں نے پورا درنک کیا اس ٹائم کے اوپر انہوں نے کوٹ کی خلاف ورزی نہیں کی عدالت نے بولا تھا کہ آپ ریڈ زون میں نہیں آئیں گے پاکستان تحریک انصافانوں کو وہ ریڈ زون میں بھی آئے اسلامباد کے اندر انہوں نے سارے درختوں کو آگ لگا دی کیا تفاہ نے بدتمیزی نہیں کیا لیکن کیا عمران خان صاحب سے کسی نے پوچھا نہیں پوچھا لیکن دوسری طرف کیا ہے دوسری طرف کیا ہے کہ ایک بھئی پوری کی پوری پینامہ کے چکر کے اندر پوری جی آئی ٹی بنتی ہے جی آئی ٹی کے اندر ہر سٹیکھولڈر شامل ہے آئی بھی شامل ہے کہہ کہہ تے سپریم کورٹ کے ججز میں ہیں اس میں تمام انویسٹیگیشن ایجنسیز کے بھی لوگ ہیں پوری ججز اور ایک آپ وزیراعظم کو صرف اس لیے نکال دیتے ہیں کیونکہ اس نے اپنی بیٹی سے تنخانی لی ہے اس سے پیچھے چلی جاؤں اس سے بھی پیچھے آگر چلی جاؤں تو یوسف عزیزہ گرانی صاحب تو آپ کو یاد ہوں گے نا ان کو کیسے نکالا کس طرح نکالا ان کو یہ بھی آپ کو پتا ہے تو پاکستان کی ایک تاریخ ہے لیکن اس تاریخ میں وہ جو might is right انگریزی زبان میں اگر سلجیوی زبان میں بات کروں تو یہ چیز یا دوسری چیز میں یہ کہلوں کہ دھونس دھندلی جتھے لے کر کے پریشرائز کر کر کہ آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ پاکستان کی ایک روایت رہی ہے اب موجودہ صورتحال میں کیا ہونے والا ہے جو فیصلہ آئے گا سو آئے گا لیکن اگر ہم اب کی مانیں کیونکہ فل کورٹ تشکیل نہیں دیا جا رہا پاکستان مسلم لیگ نون جو متحدہ حکومت ہے اس کا بوئی کارٹ کر سکتی ہے وہ ایک سخت رد عمل دے گی وہ بلکل ماننے کو تیار نہیں ہے متحدہ حکومت کے پاس پنجاب کے اندار گوانر راج کا آپشن ہے بلکل گوانر راج کا آپشن اور اگر گوانر راج لگ جاتا ہے تو آبیسلی چاہے وہ ریورس بھی ہو جائے آگے جا کر کے چاہے وہ آگے جا کر کے عدالتوں کے ذریعے ریورس بھی ہو جائے لیکن پھر بھی یہ پی ایم ایل این کے پاس آپشن ہے کیونکہ وہ ایک جارہانہ سیاست کریں گے وہ جارہانہ سیاست کرنے کے موڈ میں ہیں یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کیونکہ ان کو ریزرویشنز ہے اور اگر ایت سم پوائنٹ آف ٹائم ہائپو تھرٹیکلی سپیکنگ کیا پتا کیونکہ عدالت نے بولا کہ فل کورٹ تشکیل ناد دینے کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ ہم آگے جا کے دیں گے لیکن جو شورٹ فیصلہ جو مختصر فیصلہ انہوں نے دیا اس کے اندر یہی وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ بھئی ظاہری سے بات ہے ہم ججز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں اس ٹائم پر تو پارلیمان تو چلنی ہے نا ملک کا کام تو چلنا ہے پنجاب تو چلنا ہے صوبہ تو چلنا ہے تو کیسے چلے گا اب اس کے دو سینریو ہو سکتے ہیں ایک سینریو جو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کل پرسو ترسو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوگا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب تک جب تک متحدہ حکومت کے ریزورویشنز پوری طرح سے دور نہیں ہوتے تب تک وہ کہہ دیں گے جی پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کے اور وہ امور اپنے سر انجام دیتے رہیں گے بحیثیت وزیرعالہ اور بعد میں ہم اس فیصلے سے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے دوسرا اپشن کیا ہے دوسرا اپشن یہ ہے کہ یہ جو عدالت ہے وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جی حمزہ شباز شریف جو ہے ایک دفعہ پھر سے ٹرسٹی وزیرعالہ ہیں اور جب تک آگے فل کورٹ جو ہے وہ اس کا فیصلہ نہیں سناتا ایسے سیناریو میں کیا ہوگا ایسے سیناریو میں یہی ہوگا کہ پی ٹی ای نہیں مانے گی پھر دیکھو کسی نہ کسی صورتحال میں کسی نہ کسی فریق کو تو ناراض ہونا ہے عدالت کا کورٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ انہوں نے جو فریقین ہیں انہوں کو منوانا ہے ایسا نہیں ہے فریقین جو ہیں ان میں سے ایک پارٹی جو ہے وہ تو ضرور ناراض ہوگی اور زیادہ چانسز یہی ہیں کہ پی ٹی ای سب سے زیادہ ناراض ہوتی ہے لیکن اس طرف ابھی اس وقت جو بھی ریمارکس آ رہے ہیں اس سے یہی نتیجہ نکل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو پی ایم ایل این ہے وہ کوئی سخت فیصلے کرے گی اس کا فائدہ پی ایم ایل این کو ہوگا بالکل ہوگا سیاست بچے نہ بچے لیکن حکومت بچے نہ بچے لیکن یہ ہے کہ جو رہی سے ہی ان کی جو عزت رہ گئی ہے وہ پی ایم ایل این اپنی بچا لے گی کیونکہ پی ایم ایل این یہ لوگوں کے اندر تاثر بلٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی کہ ان کو ایک فیئر گراؤنڈ نہیں ملا جس طرح سے عمران خان کو ملا تھا عمران خان نے کتنی جو ہے کوٹ کے خلاف جا کر باتیں کی نہ صرف باتیں کی بلکہ اقدام کیے اتنا انتشار پھرائے لیکن اس کے باوجود وہ تن تنہا دلہ پھر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مریم نواز نے پریس کانفرنس کے اندر یہ چیزیں بولی تھی دوسری طرف اگر کوئی راحت یا کوئی سہولت اگر حکومت کو متحدہ حکومت کو دی جاتی ہے تو پیٹی آئے اس کے پر شور مچائے گی تو کسی نہ کسی ایک فریق کو تو اس میں ناراض ہونا ہی ہونا ہے اچھا ہاں ابھی لوگ کے اندر میں نے آپ کو یہ ضرور بتایا تھا شروع کے اندر کیا سے والی زرداری صاحب اس ٹائم پر ملک میں نہیں ہیں اور وہ کہاں گئے ہیں آبیسلی وہ دبائی گئے ہیں اور وہ کسی پولٹیکل اسائیمنٹ پر نہیں گئے ہیں وہ ایک پاسنل وجہ سے گئے ہیں اور وہ پاسنل وجہ یہ ہے کہ جو ان کی صاحب زادی جو آگے سے بیٹے ہیں ان کی سالگرہ ہے تو ظاہری سے بات انہوں نے وہ منانی ہے تو وہ اس حوالے سے وہاں پر گئے ہیں ایسے موقع پر یہ خبر دینا اس لیے بہت زیادہ ضروری تھا کیونکہ آسف علی زرداری صاحب کی اس وقت جو دبائی یاترہ ہے اس کو بھی کافی وہ پوری اپنی گیم یہاں پر بنا کر کے گورنمنٹ بنا کر کے حمزہ شباز کو چیف منسٹر بنا کر کے گئے تھے معاملہ کوٹ کے اندر ہے اور ہاں اچھی خبر ایک اور ہے حکومت کے لیے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے درخواست کی تھی کہ ہمیں فریق بنایا جائے ان کو فریق بنا لیا گیا ہے ان کی درخواست کے پر جو ہے وہ ایکسپٹ ہو گئی ہے اور اب پیپلز پارٹی بھی کوٹ کے اندر بلکل برابر پیڈیم میں تو ٹھیک ہے ساتھ ساتھ ہے حکومت میں بھی ساتھ ساتھ ہے لیکن اب کوٹ کے اندر بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ اس میں بقاعدہ طور پر فریق ہے تو اس ٹائم پر اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ذرا تھنڈی تھنڈی لگ رہی ہے تھے وچوں وچوں بڑے ہس رہے ہیں تھے مسکرہ رہے ہیں کہ جی ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کی جیت ہو گئی ہے دوسری طرف نون لیگ پیپلز پارٹی متحدہ حکومت بہت غصے میں ہیں اور اس دفعہ انہوں نے غصہ دکھانا بھی ہے اور اس دفعہ انہوں نے غصہ نکالنا بھی ہے اب دیکھتے ہیں کہ سماعت آگے کیسے بڑھتی ہے اور فیصلہ حتمی طور پر کیا آتا ہے اور پھر بقاعدہ طور پر یہ دیکھنا ہے کہ جو ماسٹر سٹوک جو متحدہ حکومت ہے وہ کیا کھلتی ہے آج کے لئے اتنا ہی آپ سے اگلے ویلوگ کے اندر ملاقات کریں گے اپنا خیال رکھئے گا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا اللہ حافظ